سبحان اللہ مولا علی فرمان لگے بہ جاؤے تم علی نو دسنہ نماز نے ٹیم ہو گیا بہ جاؤ اور تابیت ہے نا وہ موزن تابیت ہے مولا علی تھی مزید دا موزن آپ نے فرما بہ جاؤ پڑھنے نماز انہوں پھر جناب سمجھ نہ آئی وہ پھر دوبارہ آ گیا کہنا کہا حضور نماز کا ٹیم ہو گیا مولا علی گل کے کی تھی فرما حاضل قلب و یعلم نسنہ فرما یہ کتہ ہمیں سنت سے کھانا چاہتا ہے آم نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی میں آکھو جڑا علی نا دوسری گل کرے وہ کتہ جڑا حضور دے بارے گل کرے وہ تے کتہ بھی نہیں نہ بڑھتا علی مرتضان ساڑھے وڈیاں ڈاڈی گل کی تھی سانو کہہ دے مولا نے نرم بات کرو میں آکھا نرم تتاہ ہو سجدی میں نے کوئی چانڑ بارے نرم تتاہ ہو سجدی میری کوئی پگڑی کھچے جدو حضور دے بارے گل ہوئے گی پھر نرم نہیں ہوئے گی پھر اینج کر کے ممتاز قادری طرح بات ہوئے نرم بات ہوئی نہیں میدان خندہ کے میں اپنی غلطی دلیل بھی نار دیتی میدان خندہ کے میرے آقا تشریف فرماؤن قبیلہ غطفان کے سردار اویانہ بن حسن نار حضور مذاکرات فرما رہے اتنی دیر حضرت عسید بن عزیر آگئے وہ ویکھیا تھے حضور تے سامنے اینڈ ٹنگا لمی کی تھی بیٹھا کافر سی مسلمان تھے نہیں سی مذاکرات حضور نے بلائے سی گل کر اس اڑھے نار اینڈ لنگا جہاں ٹنگا انہیں لمی کی تھیا نا تو محبت پچھ پچھ کے نہیں ہوتی صحابی رسول نے حضور کو فتوہ نہیں پچھیا کہ جناب آپ کے سامنے کوئی ٹنگیں پھیلائے تو شریح حکم کیا ہے اس کا اقبال کہندہ جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت آمین بس اس کے آئینے چاکری دانت اقبال کہندہ مومن از عشق است عشق از مومن از عشق را ناممکن اما ممکن است اقبال کہندہ جتے عشق ہوتھے مومن جتے مومن ہوتھے عشق دنیا جنہوں ناممکن سمجھے نہیں ہو سکتا عشق کر کے بکھاندہ ہیں جو اقل صفاق استو صفاق تر پاک تر چالاک تر بے باک تر اقل موقع مزہ سا سے چونو چند عشق ریاں از لباسے چونو چند اقبال کہندہ ہے عشق صرف یہ دیکھتا ہے میرا معبوب کا کہہ جاتا ہے حضور کی رضا کیا ہے اینج جناب اویانہ بن حسن اینج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعلمیہ کی تھی بیٹھا صحابی رسولہ کے حضور کو فتوہ پچھے بغیر یائن الہجریس آپ لفظ سنو ذرا ہم نرم بات صحابہ نے نہیں کی تھی ایسی کیڑے بات کی موڑی ہے ہم لوگ کہندے ہیں نرم بات کرو میں کہا جی جنہ دین جنہ دے ذریعہ ساڑھے تک پہنچے آؤ انہوں نے گرم بات کی تھی بٹے رہا اقبال کہندہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروان نہیں دین شاہ بازی اقبال کہندہ بٹے رہا چنگا ہویا تو بدلیا شریعت بھی بدلیا ایت شاہینہ دا مذہب سی بٹے رہے دے موافق تھی نہیں نا ایت شاہینہ دیا میں گلہ کر رہا اینج جناب لطہوں نے لمیہ کی تھی ہیں صحابی رسول دا ایما حضور دے بارے کوئی گل کرے مومن دے تیور نہ بدلن او دے چہرے دے اثار نہ بدلن کیڑی گل دی محبت کرنا میں انہوں دسے دے دین ہو آپ نے کھڑیاں کھڑیاں فرما یا انہی الحجرس فرماو بندرہ بندر کی آنکھ والے فرماو بندرہ سانو کہنے انسانیت بھی کچھ چیز ہوتی ہے میں کہا صحابی دے بندر کہہ رہے ہیں فرماو بندرہ اتا مدو رجلہ کا بہن یدہ رسول اللہ فرماو کبھی حضر رمحے فرماو بندرہ میں حضور دا آیاں نہ ہوں دا تو اس نیزے نہ میں تنہیں ڈڑھ پھاڑ کے رکھ دے حضور نے بھی آگے نہیں فرمایا بھی بات نرم کرنی چاہیے حضور پسند فرما دیں میرے دشمنانہ گلیں جوڑی چاہیے حضور خود پسند فرما دیں اس بات اور اے میں نے دے بھئی کتاب المغازی میدانِ اوڈچ آخری بندہ ابن سباہ جس کو حضرت امیر حمزہ نے قتل کیا جدو امیر حمزہ دے سامنے آیا نا تو آپ نے لفظ کی فرمایا فرمایا یا ابنہ مقتیعت البزور فرماو خطنہ کرنیالی دیا پترہ فرماو خطنہ کرنیالی دیا پترہ تو بھی حضور دے سامنے آیا بیٹھا آپ نے تلوار ماری تو اہن جناب دی گردن لا دیتی اور عبداللہ بن حمید بن زہیر میدانِ اوڈچ گوڑے ہوتے سوار ہو کہ ہاتھیں تلوار کہنے لگا دلونیالا محمد فواللہ علاقتلنہ اولا موتن ندولا کہنے لگا دسوئے تو اڑا نبی کےڑے پاسے انہیں بڑا بکواس وڈا کیتا انہیں کہا جناب کہ میں آج جناب میں بڑے غلط اس نے میرا زبان نہیں گوارہ کر دی انہیں جے بکواس کیتا ہے صحابی رسول حضرت ابو دجانہ فتح الردل ابو دجانہ ابو دجانہ ان جگہ آگئے فرما حلما علامہ یقین نفسا محمد من نفسی وماک کمینیا حضور باد والجامی غلام جی آزر انپل ایدر آدود اللہ تکر